سو ہلو اینڈ ویلکم گائز آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں پال ورلڈ بھائی یہ گیم اتنا زیادہ پوپلر ہو چکا ہے کہ آج کل ہر کوئی یہی کھیل رہا ہے تو بھائی آج اس کا نیا ویڈیو ہم لے کر آ گئے ہیں بھائی آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں اس گیم کا سب سے خطرناک لوکیشن جو کہ یہ وائٹ والا پہاڑ ہے بھائی اس لوکیشن پہنا میں دو بار گیا ہوں اور دونوں بار میری صرف پیٹی بنی ہے جیسے کہ یہ پب جی میں نہیں بن جاتی ہے مرنے کا پیٹی ویسے جو یہ ریڈ گروس آپ دیکھ رہے ہو ان دونوں لوکیشن پہ میں گیا ہوں اور بھائی وہاں سے واپس نہیں آ پایا تو بھائی جو آپ کی یہاں پر پیٹی بنتی ہے نا پیٹی نہیں یہاں پر بسکلی پورٹلی بنتی ہے تو بھائی اس میں آپ کا سارا کا سارا سامان وہیں رہ جاتا ہے اگر آپ کو واپس چاہیے تو بھائی آپ کو لوکیشن پہ جانا پڑے گا اور لینا پڑے گا تو بھائی اس لوکیشن کے کافی پاس تک میں نے ہمیں سپیڈ ڈاور انلوک کر دی ہیں اور بھائی آج ہمیں جانا ہے اسی لوکیشن پر اسی جگہ پر کیونکہ ہمیں اپنا وہ سارا سامان واپس چاہیے بھائی میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر سارے کے سارے پوکیمون اتنے خطرناک ہیں کہ بھائی وہ آپ کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہی اٹیک کرنا سارٹ کر دیں گے اور وہ سبھی کے سبھی ہوں گے پچیس تیس چالیس لیول کے اور بھائی آپ ان کا مقابلہ اگر آپ بیگنر ہو تو نہیں کر سکتے تو بھائی آپ کے پاس موقع صرف یہی رہے گا کہ آپ تھوڑا سا ایک اچھا سا ہتھیار لے کر جاؤ وہ ہتھیار میں بناؤں گا اپنی ہائی کوالٹی ورک بینچ سے یہ رہی ہائی کوالٹی ورک بینچ ہماری اور بھائی اس پہ میں جو بنانے والا ہوں وہ ہے ہمارا کروس بو کروس بو کے لئے آپ کو چاہیے گے وڈ سٹون انگوٹ اور نیلز بھائی یہ سارے انگوٹ ہیں تو آپ کروس بو بنا پاؤں گا کروس بو بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو اور ایکیوریٹ ہتھیار اس میں مانا جائے گا بہت اچھے سے آپ اٹیک کر سکتے ہو تو انگوٹ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کو بنانے کے لئے آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے پہلے تو ایک بیسک میٹل چیز اس کا نام ہے اورے اس کے لئے اگر آپ چمکیلے پتھر کے پاس آوگے نا تو آپ دیکھو گے بہت کم ایسے پوکیمون ہے جو اس پر کام کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ پوکیمون ہے اس کا نام ہے پینکنگ یہ اس پر کام کر سکتا ہے لیکن بھائی جیسے یہ available ہوتا یہ temperature گرا دیتا ہے تو بھائی میں نے گرم کبڑے پہن لیا اور اس کی help کروں گا میں اس پتھر کو توڑنے میں اور جتنا بھی کچھا مال یہاں سے نکل کے آئے گا اس سے ہم لوگ بنائیں گے انگوٹ انگوٹ بیسیکلی ایک metal tube ہے جس کے ساتھ باقی ساری چیزیں work کریں گی بھائی پہلا پتھر ہم نے توڑ دیا بھائی انگوٹ اتنے نہیں اوریں اتنے نہیں ملیں جس سے کہ ہم sufficient انگوٹ بنا پائے تو بھائی میں نے لے لیا اپنا deer اور deer کے ساتھ میں پہنچنا ہوں بھائی next location پہ کیونکہ یہاں پر ہے ایک اور بڑا پتھر deer سے تو ہوگا نہیں بھائی میں واپس اپنا پوکیمون لے لیتا ہوں جس کا نام ہے پینکنگ میں ہاتھ سے ہی لگا ہوں کیونکہ میں نے کوئی اور اوزار لیا ہی نہیں ہے میں بیٹھاؤں بھائی آپ crossbow کے بھرو سے تو بھائی جیسے آپ کی پاور ہو جائے گی red آپ کو روک جانا ہے اور بعد میں پھر سے attack کرتے رہنا ہے اس لاسٹ والے جٹکے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پتھا ٹوٹ کے چھوٹا سا ہو گیا ہے اور بھائی پینکنگ اپنا کام بلکل اچھے سے کر رہا ہے تو آئی ٹھنگ ہمارے پاس کافی سارے اورے ہو چکے ہیں اور اب ہم انگوٹ بنا سکتے ہیں تو بھائی میں نے واپس سے لے لیا اپنا deer اور بھائی اس پہ بیٹھ کے میں جا رہا ہوں واپس بیس پر ان دیکھتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں بیس پر واپس پہنچ گئے ہیں بھائی اور بیس پر واپس پہنچنے کے بعد ہمیں جانا ہے اب انگوٹ بنانے کے لئے پھر اترنا پڑے گا انگوٹ جو ہے نا وہ آپ کے اس میں سے کسی بھی ورک بینچ پر نہیں بنے گا انگوٹ بنانے کے لئے آپ کو جانا پڑے گا انگوٹ بنانے کے لئے آپ کو جانا پڑے گا پریمٹیف فرنس کے پاس اور پریمٹیف فرنس کے پاس آپ کوئلہ بنا سکتے ہو اور انگوٹ بنا سکتے ہو انگوٹ آپ ایک طریقے سے کوپر کو بول سکتے ہو کوپر کی میٹل کیوب بول سکتے ہو تو بھائی اس میں آپ نے انگوٹ بنانے کے لئے لگا دیا اور کوئی بھی ایسا پوکیمون جو ہیٹ پریڈیوز کرتا ہے آپ اس کو اس پہ لگا سکتے ہو آپ کو کھل اس پہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کر بھی نہیں سکتے ہو ہیٹ پریڈیوز کیے بینے اس پہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو بھئی میں نے اپنا فوکس پارک لگا دیا ہے جو کہ فل سپیڈ میں آگ اگل رہا ہے اور بھائی کام کر رہا ہے یہاں پر پیچھے لکڑی بن رہی تھی فوکس پارک نے آلموس سیون انگوٹ بنا دیا ہے نائن میں سے ای تنگ اتنے کافی نہیں رہیں گے بکوز ہمیں نیل بھی بنانا ہے اور نیل بھی کیلیں جو ہیں وہ بھی بنیں گی انگوٹ سے ہی بھائی سارے کے سارے انگوٹ میں نے اٹھا لیا ہے ایک باقی ہے یہ بھی لے لیا فوکس پارک بہت خوش ہے بنانے کے بعد تو اس کو لے کر چلتے ہیں پہلے بناتے ہیں نیل بھائی نیل بنانے کے لئے ہم جائیں گے اپنے ورک پینچ پر پرمیٹیو ورک پینچ جو کہ پرانا ہے اولڈ کلاسک ہم نے نیل بنائے ہیں پیک آف ٹو بنتا ہے ہمیشہ دو نیل بن گئی ہیں نیل والا جو ہمارا کرائٹیریا وہ ہو گیا ہے پورا اور بھائی نیل کے ساتھ ابھی ہمیں اوپر دیکھنا ہے انگوٹ اور سٹون دونوں باقی ہیں سٹون ہونے چیئے چالیس اور انگوٹ ہونے چیئے بھائی دس انگوٹ کے لئے مجھے دو اور انگوٹ بنانے پڑیں گے انگوٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے یہاں لیفٹ سائیڈ میں ایک پتھر دیکھا تھا میں نے ہا بھائی یہ رہا تو بھائی اس پتھر کو توڑنے کے بعد یا اس پتھر سے کافی سارا اورے لینے کے بعد ہم انگوٹ بنا پائیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنا چیئے میرے حساب سے پر جتنا ہو سکتا اتنا اکٹا کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں کام آتا ہی رہتا ہے اس کے لئے نا آپ کے پاس ایک انگوٹ کی ساری اورے کی سٹون کی اور وڈ کی ایک خدان ہونی چیئے جیسے کہ مائننگ سائٹ آپ بنا دیتے ہو نا اس پر آپ کے پوکمون کام کرتے رہتے ہیں وہ بہت صحیح رہتا ہے ابھی تک میں نے اورے کی سائٹ نہیں دیکھی ہے جس پر اپنے آپ کام ہوتا رہے اگر مل جاتا ہے تو ضرور بنا دیں گے فیلحال کے لئے ہمارے پاس ساری چیزیں سفیشنٹ ہو گئی ہیں اب بچا ہے صرف سٹون سٹون بھائی یہاں پر زیرو ہے مائننگ سائٹ پر کوئی کام کر نہیں رہا تھا تو میں نے ہی سٹارٹ کر دیا دو سٹون مل گئے اچھا مجھے دیکھ کر کیٹیوہ بھی آ گیا ہے کام کرنے کے لئے آ گیا ہے دور سے سپورٹ دے رہا ہے ہاں گائز آ گیا ہے تو یہ بھی کیٹیوہ پورا پتھا توڑنے کی اوزار کے ساتھ لگا ہوا ہے ہم بھی لگ گئے ہیں ساتھ میں ہمیں اچھا خاصا سٹون چاہیے اس فورٹی سٹون تو لگیں گے ہمارے کروس بو کو بنانے میں انگوٹ بنانا ہے وہ تو الگ ہے کروس بو بنانے کے لئے فورٹی سٹون لگیں گے بھئی کچھ سٹون میں پہلے سے تھے سکسٹین میں نے یہاں سے اٹھا لیے ہیں اور میں نے پھر سے سفیشنٹ کروس بو بنانے کے لئے تو بھئی ہم پھر سے آ گئے ہیں فرنس پہ پرمیٹیو فرنس چوکہ اولڈ کلاسک ہے بھیکوز یہ الیکٹرک سے نہیں چل رہے یہ کوئیلے سے چلتی ہے اور آگ سے میں نے پھر سے فوکس پاک چھوڑ دیا ہے اس نے پھر سے آگوگل نہیں کر دیا سٹارٹ کچھ انگوٹ ملیں گے اور باقی ہمارے پاس سٹون بھائی انگوٹ ہو گئے ہیں ریڈی دو ہی چیئے تھے دو میں نے اٹھا لیا باقی دو بنا رہا ہے ہم آ گئے ہیں اپنے ہائی کالٹی ورک بینچ پر بھائی کروس بو فائنلی اویلیبل ہے اور بھائی اس کا پروڈکشن کر دیا ہے سٹارٹ کیٹیوہ آ گیا ہے ساتھ میں ہیلپ کرنے کے لئے اور میں بھی کر رہا ہوں لیٹس سی کتنا جلدی بن جاتا ہے بھائی اس کے بعد میرے پاس ہے کوئی اور آپشن بچے گا نہیں میرے پاس ہتھیار بھی ہوگا پوکیمون بھی ہوں گے بھائی ہم جائیں گے اپنی پرانی ساری چیزیں جو کہ کروس کے روپ میں میپ پر پڑی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں لینے لیکن اس سے پہلے کروس بو چیک کر لیتا ہے تو بھائی میں نے ایک وہ ماری ہے اس پوکیمون پر بھائی اتنا اگریسیو ہے میرے کو مارنے آ گیا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے بیس پر اتنے سارے پوکیمون چھوڑ رکھیں یہ چھوڑیں گے تھوڑی بھائی یہ پسند کرتے ہیں مجھے یار اگر مجھے کچھ ہو جا گا تو پورا خاندان قدم کرتے ہیں تمہارا بھائی تو بھائی آج ہے وہ ٹائم جب میں جاؤں گا اسی لوکیشن پر جہاں پر پچھلے دو بار سے مارا جا رہا ہوں اور بھائی میرا سارا کا سارا جو آئیٹمز ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں اور بھائی اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں بہتی انٹیک بہتی ہیلپفل چیزیں ہیں تو بھائی وہ چیزیں تو مجھے واپس چاہیے کچھ بھی کر کے چاہیے تو بھائی میں اپنا فاسٹ ٹریول کر کے پہنچ کے ہوں لوکیشن پر اور بھائی یہاں اس لوکیشن میں مجھے کچھ کرنا نہیں ہے یہ ہے موسانڈا موسانڈا اس کا نام ہے بھائی یہ موسانڈا ہے بلکل یار موسانڈا نہیں ہے تو پورا موسٹانڈا ہے بھائی اس نے دیکھتے اٹیک کرنا سارٹ کر دیا مجھے تو اتنا کیوٹ سا پوکیون لگا تھا یہ کہ بھائی یہ تو اٹیک کرے گا ہی نہیں یہ تو شانتی سے رگے گا بھائی اس نے تو بڑا گندہ والا اٹیک کیا میر پہ بھائی بھائی آگیا ہوں دوسری لوکیشن پہ اور یہاں سے میں سوچوں ارے بھائی یہاں پر ایک بندر تھا تھوڑا سا اپگریڈڈ بھائی اس نے اٹیک کر دیا میر پہ سیدھا تھوڑی شرم کرو میں نے کچھ بولا تمہیں نہیں بولا نا تو تم بھی بات بولو تو میں ڈیر کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا بھائی اس نے ڈیر پہ بھی اٹیک کر دیا مطلب اتنے اگریس ہے پوکیومون ہے بھائی اس کیا ہی بتاؤں یہاں سے تھوڑا بھاگنا بھائی ہمیں کھائی میں گر گیا ہوں اور کھائی میں گرنے سے تھوڑی سی پاور تو کم ہوئی ہے پھر ٹھیک ہے چل جائے گا یہاں پر دو سنڈیکیٹ کے میمبرز بھی ہیں یہاں پر یہ وہ ہیں وہی بندر ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تو بھائی یہاں سے واپس جانے کی سوچتا ہوں اوپر سے گری گئے بھائی یہاں پر موسٹنڈے فرسے ہیں سوری موسانڈا اور بھائی یہاں پر بی ہیں بی مطلب جو مدمکھییں ہوتی ہیں اس کا آپ گریڈڈ ورزن یہ بی گارڈ ہے یہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے رانی مکھی کا یعنی سے جو آگے بندو کی گولیاں پڑی ہیں یہ اٹھا لیتے ہوں بھائی یہ ہے رانی مکھی اس کے پیچھے دو بی گارڈ بھی اویلیویل ہیں یہاں سے مجھے لگتا ہے نکل جانا چاہیے آپ نے کوئی پتا ہے بی جو ہوتی ہے مکھی وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتی ہیں ان کو اگر میں دیکھ گیا نا تو پرابلم آ جائے گی یہاں سے بھگ جاتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا آپشن میں ملتا ہے بھائی آگے جانے کا بہت صحیح ہمیں دو میگا سفائر ملے اور کچھ گولڈ کوئنز بھائی یہ ریڈ کلر کے مکھیوں دکھا رہا ہے یار یہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی اٹیک کرتا ہے بھائی یہ مکھیاں مجھ پر اٹیک کر رہے ہیں یار ان کو تو میں نے کچھ بولا بھی نہیں ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی میں یہاں سے بھاگ رہا تھا تب ہی دو مسانڈوں کے بیچ میں مسانڈوں کے بیچ میں اب بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی بھار نہیں نکل پاؤں گا اتنی گندی کنڈیشن آگے مجھے کچھ گرین دکھا یہاں پہ جب یہاں کچھ چمکتا ہو گرین دکھے گا تو آپ اس کو اٹھا لینا وہ یا تو لف مونک کا سٹیچو ہوگا چھوٹا سا یا پھر آپ کو ہوگا میگا سفائر یہ دونوں ہی چیزیں بہت کام کی ہیں تو یہ ضرور اٹھا لینا بھائی میں واپس اسی جگہ پر آگیا ہوں جہاں پر اوپر سے نیچے گریا تھا اور مجھے لگ رہا بھائی یہاں سے اگر باہر نکلانا تو خطہ میں ماملہ پھر فلال میں آگیا ہوں واپس اسی لوکیشن پر بھائی یہاں پر پچھلی بار دو منگیز تھے اس بار دو سنڈکیٹ میمبرز ہیں سنڈکیٹ میمبرز میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیا ہوتے ہیں یہ ٹیک کیر کرتے ہیں کہ بھائی کچھ ہو نہ جائے کسی پال کو کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے یا پھر کوئی مار نہ دے یہ اس کی رکشہ کے لیے ہوتا ہے کچھ ڈیووٹیز ہوتے ہیں کچھ پائل آلائنس میمبرز ہوتے ہیں کچھ پائل سنڈکیٹ میمبرز ہوتے ہیں یہ الگ الگ ٹائپ کی لوگ ہیں یہ الگ الگ کام کرتے ہیں یہاں پہ اور بھائی جب جیس میں اب آگیا ہوں اوپر بھائی اوپر آنے کے بعد جہاں پر کوئی ایشیو تو نہیں نظر آ رہا ہے مجھے بھائی آگے بندر ہے یار بھائی پیچھے بھی کچھ ہے بھائی یہ موسانڈا بھائی موسانڈا نے پتھر بھیک کے مارا ہے بھائی اتنا بڑا پتھر بھائی مجھے یہاں سے بچ کے بھاگنا پڑے گا یہ پیچھے منکی ہے اس نے بھی دیکھ لیا ہے مجھے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میں نہیں بچنے بارا ہوں یہاں سے بھائی یہاں بھائی سنڈکیٹ میمبر بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور سنڈکیٹ میمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں گے بھائی this is not fair at all مجھے دیکھ بھائی اپنا کام کر لیں دو نیار میں تمہیں کچھ کہا رہا ہوں نہیں کہا رہا تمہیں مجھے کچھ مت کہو یار بھائی میں پھر سے اس پارڈی کے دوسری طرف آگئے ہوں بھائی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے بھائی میں نے جمپ تو کیا بھائی جمپ ہوا نہیں واپس باہر جانے کی سوچ رہا ہوں بھائی پھر سے دو منکیز ہیں بھائی چھپ جاؤ یار یہاں پہ چھپ جاؤ کیونکہ نہیں کر سکتے ہم کسی کا سامنا یہاں پہ بہت اگریسیب پوکیمون سا یار ان کا سامنا ہم ایسے نہیں کر پائیں گے بھائی دو سٹنڈے دو ہو 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 بھائی اوپر سے پھر سے بھائی یہاں پہ پھر سے مجھے گرین گرین کچھ دکھ رہا مجھے لگ رہا گرین گرین کے چکر میں بس میں ریڈ ہو جاؤں گا آج بھائی یہ ڈیئر ملا سامنے خالی گراؤنڈ تو ہے اور مجھے گراؤنڈ میں نہیں جانا ہے اور مجھے بھائی یہاں سے بھاگنا ہے بھائی میں چان بوچھ کے ان کے سامنے کیوں آگیا ہے اور انہوں نے پتھر مارے ہیں دو دو میرے کو ایک مسٹنڈ آگے بھی ہے اور بھائی میرا جو ڈیئر ہے نا یہ آلرڈی اتنا خوف میں ہے کہ یہ ڈینجر کے والے زون میں چل رہا ہے اور ابھی بہت ڈرا ہوا ہے اب مجھے لگتا ہم اس سے اتر کے یہاں سے بس چڑھنے کا ٹرائے کر لینا چاہیے بھائی اس کے بعد تو نہیں ہو پائے گا ایر ایر یہاں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور ٹرائے کرتا ہوں اوپر جانے کا بھائی یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں یہاں سے بھی نہیں ہے وہاں سے بھی نہیں ہے یہاں سے جو بیچ میں رستہ دکھ رہا ہے بیچ میں جو کریک ہے پیچھے نہیں پیچھے زبر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے پیچھے بارے میں آپ سینڈیکیٹ میمبر ملے تھے سینڈیکیٹ میمبر بھی اوپر تو ہیں پر نیچے کچھ اور بھی آواز آ رہی ہے نہیں یہاں پر کچھ نہیں ہے یہ جو کریک ہے یہ اوپر یہاں سے ہم نے چڑھ سکتے ہیں ٹرائے کرتا ہوں دوائی کا use ہم نے کر لیا ہے لیتس گو تو پہلا پڑا ہم نے پار کر لیا ہے پیچھے کی طرف میں دیکھ پا رہا ہوں بی ہے اور بی نے میرے پر کرتیا ہے اٹیک وہ اٹیک تو نہیں مطلب وہ میری طرف یا رہی ہے وہ ویجلنٹ ہے کہ یہاں پر کچھ تو غلط ہو رہا ہے اور بھائی غلط جو ہے وہ میں ہوں پورے ورل میں اور بھائی میں گر گیا ہوں نیچے پاور ہوئے ختم اور بی بھائی پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور اٹیک کر رہے ہیں یار یہ کیا گا ٹو 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 کیا ہو رہا ہے اوہ شیٹ بھائی کیا یہ جو بی ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے باوم لگانے کی بھائی اگر یہ باوم لگا پا رہی ہے تو یہ جو اگلی ہے یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی اوہ شیٹ بھائی یہ تو اٹیک پہ اٹیک کی جاری ہے اور مجھے پوکیمون چھوڑنا پڑے گا جلدی جلدی بھائی جیسے پوکیمون آیا ہے اس نے پوکیمون پہ کرتی آیا اٹیک بھائی میرا جو ڈیئر ہے وہ بلکل بھی ڈیئر نہیں بچیا ہے وہ اٹیک نہیں جیل پا رہا ہے بھائی میں نے جیسے اس پہ اٹیک اوہ شیٹ بھائی یہ ہے میری تیسری ڈیفیٹ چونکہ میں اس ایریا میں جانے کی بیرسے ہو گیا ہے بھائی مجھے آنا پڑے گا بیس پر واپس بھائی ایڈونٹ ٹھنگ میں اس کنڈیشن میں بھائی دوبارہ میں جا پاؤں بھائی کپڑے تک رہ گئے ہمیں پہ میری جو پوٹ لیے بلکل کھا لیے کچھ نہیں ہے اس کے اندر تو گائز پرپیریشن اور چاہیے اس لوکیشن کو observe کرنے کے لیے اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ کے لیے ایسی بہت ساری ویڈیوز میں بنا کر لاتا رہتا ہوں تو بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے گھر والوں کا رکھو دیان اور آپ سب کو رام رام اس ویڈیو کو کرتے ہیں گی پرین گود بائی